نوکھا رشتہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا اس رشتے کو اگر نیتا نشتہ سے سیچتا ہے کام کر کے دکھاتا ہے تو یہ رشتہ مضبوط بنتا ہے تو ایک ایسا رشتہ بنتا ہے جیسا اندرہ جی کا آپ کے ساتھ تھا آج کل پرستتیاں کافی الگ ہو چکی ہیں ہماری طرح بہت نیتا چناؤ کے سمیں خاص طور سے آپ کے سامنے آ کر بڑے بڑے بھاسن دیتے ہیں آپ سب کی باتیں سنتے ہیں میں بھی سن رہی تھی آج صبح جب میں اٹھی میں نے کہا میں دیکھتی ہوں مودی جی کیا بھاسن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیے ہم کہتے ہیں ہم نے وکاس کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہم کہتے ہیں ہم نے روزگار دلائے وہ کہتے ہیں انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بھاشن تو سب ہی سہم کہتے ہیں وہی بھاشن ہے تو جنتا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے ہاں مجھے معلوم ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مجھے پردیش کا بھوش یہ کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روزگار کے لیے ڈلے گا تو اس میں ایک بات جو میں اس سے پہلے کہہ رہی تھی بیس پشت ہو جاتی ہے کہ جب ایک پارٹی کا نیتا آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے دوسرا وہی چیز لگ بھگ کہہ کے جاتا ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سچائی کہہ رہا ہے پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ اپنے ہی انوبھو پر اُتریں گے آپ کا انوبھو کیا ہے آپ کا جیون کیا ہے آپ کے سنگھرش کیا ہے کیا مہنگائی بڑی ہے پچھلے اٹھارہ سالوں میں بتائیے دس کنہ پچھلے پات سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں جب سے ان کی سرکار رہی ہے تب سے بڑی ہے کی گھٹی ہے بڑی ہے روزگار ملے ہیں آپ کو نہیں میرے کسان بھائی جو کھیتی چھوڑ کے یہاں آئے ہیں بتائیے آپ کا جیون زیادہ مشکل ہوا ہے کی زیادہ آسان مشکل ہوا ہے آپ کو معلوم آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کی آتھارہ ہتیا سترہ ہزار میں نے ابھی ایک آکڑا سنا کہ لگ بگ سترہ ہزار نویوبکوں نے آتھارہ ہتیا کی ہے پچھلے اٹھارہ سالوں میں تو سوچئے کہ آپ کی سچائی آج کیا ہے کسی کی باتوں میں مت پڑیے میں تو کہتی ہوں میری باتوں میں بھی مت پڑیے اپنی سچائی اور اپنے انبھاو میں پڑیے اور اس انبھاو کے آدھار پر اپنا ننے لیجئے آج ہم اس دیش میں کھڑے ہیں جس پر ہم سب کو گرب ہیں اور گرب کیوں ہیں کیونکہ اگر آپ آس پاس کے دیشوں کو دیکھیں گے تو شاید ہمارا ایک دیش ہے ان سارے آس پاس کے دیشوں میں جس کو آزادی کے بعد ایک لوگ تنتر مانا جاتا تھا اور جس کا لوگ تنتر ہمیشہ مضبوط رہا ہے اور یہ لوگ تنتر ہمارے سمویدھان میں گڑا ہوا ہے جنہوں نے ہماری سمویدھان کو لکھا اور بنایا انہوں نے جیون اس دیش کے لیے دیا ایک نہیں تھے بہت سارے لوگ تھے ہمارے سمو تنتر تھا سینانی اور ہمیں گرب ہے آج اپنے دیش پر جس کے سمویدھان میں لکھا ہے کہ ہر جنے کو ہر جنے کو سمان ادھکار ملنا چاہیے ہماری کانگریس کی سرکاروں نے پنچائتوں کو ستہ دے کر یہ ادھکار مضبوط بنایا آج دیکھئے آج کی پرستی کیا ہے آج تمام پنچائتوں کو مشکلوں میں ڈال دیا ہے اور جہاں ہم نے پنچائتوں کے لیے ویوستہ لاغو کی بھاج اپا سرپنچوں کے ادھکاروں میں کٹوٹی لا رہی ہے آپ کو کمزور کر رہی ہے راج بھر میں آج پٹواری ایک مہینے سے ہر تال پر بیٹھے ہیں جتنے بھی کام آپ کو کرانے پڑتے ہیں سب کام رک گئے ہیں آپ بھٹکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ان کی اپنی مانگ ہے ان کو بھی سرکار نے سہایتہ نہیں دی وہ ہر تال پر بیٹھے ہیں یہ ستتی ہے آج یہاں کی 18 سالوں میں 250 سے زیادہ 200 سے زیادہ گھوٹالے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی لسٹ بنانے چلے تو ہم یہاں پہ دو گھنٹے کے لیے کھڑے رہیں گے بچوں کے پوشن کا گھوٹالا مدے میل کا گھوٹالا بچوں کے اڈمیشن کا گھوٹالا سرشکشاہ بھیان میں گھوٹالا سکولرشپ میں گھوٹالا بھرتی کی پرحکشاہوں میں گھوٹالا نوکریوں میں گھوٹالا دھار میں یہاں کے ڈیم کے بنانے میں بھی برستہ چار ہوا اس سے کیا پتا چلتا ہے آپ کو آپ اگر محنت کرتے ہیں کھیتی میں کام بے محنت کرتے ہیں کہیں نوکری کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں میری بہنیں آپ گھر پہ محنت کرتی ہو سارا گھر پیوار سامالتی ہو کس لیے کرتی ہو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کرتی ہو اپنے بھرٹوں کی بھوشن کو سرکشت کرنے کے لیے ہم ہمیشہ سوچ히 کہ ہمارے بچے بڑے ہوکر ہم سے کچھ زیادہ ہی کریں اگر ہم کھیتی کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اس کی اور ہمارے سے بڑی زیادہ نوکری ہوگی اگر ہم کہیں پہ نوکری کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں چلو اس کو اور پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ ہم سے بھی زیادہ کمائیں ہم بڑے ہوں گے ہماری دیکھ پال کریں یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے چاہے جتنے بھی لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بھوش مضبوط ہو ان کی ترقی ہو اور جب آپ سامنے دیکھتے ہیں چاہے پاتشالہوں میں چاہے بھرتی میں چاہے آپ کی نوکریوں میں چاہے کچھ بھی ہو ہر چیز میں گھوٹالا گھوٹالا بھرستا چاہ رہے تو کیسے مایوس ہوتے ہوں گے تو کیسے آپ کا دل مضبوط بنے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں جب آپ نے کسی پر بھروسہ کیا آپ نے اپنا پورا بھروسہ ایک نیتہ میں ڈالا ایک پارٹی میں ڈالا اور آپ کو پتا چلا کہ ساڑھے تین سالوں سے اس سے پہلے بھی جب ان کی سرکار تھی تو صرف بھرستا چار بھرستا چار بھرستا چار کرتے رہے میں جانتی ہوں کہ آپ پہ سے کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ چلو کھا رہا ہے تھوڑا بہت اس کو کھانے دو ہمارا کام تو کرے ہے کی نہیں میں نے بہت بار سنایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں تھوڑا بہت سب کرتے ہیں لیکن کب سے کم ہمارا کام تو ہو رہا ہے میں نے بہت بار کبھی سنا ہے لیکن یہاں تو پریستیتی ہے کہ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں آپ کا ایک کام نہیں ہو رہا ہے آپ اپنے بچوں کو پاچھالہ بھی نہیں بھیج سکتے یہ جاننے کے بینا کی وہاں پہ بھی بھرستا چار ہوا ہے یہاں بھیاپن کا گھوٹالہ ہوا پچاس سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی انہوں نے جانچ کرائی یہ جو ایڈی یہ سب کے گھر بھیج دیتے ہیں ایجنسیوں کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے خلاف کچھ کہہ دیا لکھ دیا ایک دم ایڈی پہنچ گئی ان کے گھر اور یہاں تک کی فلموں کے ابھی نیتاں کے گھر بھی کل پر سو ایڈی پہنچ گئی یہاں بھی کیوں نہیں پہنچی یہاں جو اتنے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں ان کے ادھکاریوں کے گھر میں کیوں نہیں پہنچی ان کے نیتاؤں کے گھر میں کیوں نہیں پہنچی تو یہ سوال آپ کو پوچھنے ہیں جب ماں نرمدہ کے ساتھ گھوٹالہ ہو سکتا ہے برستا چار ہو سکتا ہے جب مہاکار کی مورتیوں کے ساتھ سب تریشیوں کی جو مورتیاں ہیں انہیں ستھاپت ایک دن کیا آگلے دن بہ گئی ان کے ساتھ جب برستا چار ہو سکتا ہے جب بھگوان کے ساتھ کوئی گھوٹالہ اور برستا چار کرنے کی ہمت کرتا ہے تو کیا سمیں نہیں آگیا ہے ان کو بدل ڈالنے کا بتائیے دیکھیں دیش کی آندھی دیش کی آندھی اس دیش کا نوجوان ہے جاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو بچانے کے لیے کوئی آندھی نہیں آ رہی ہے آپ خود کو بچائیے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے جو روز روز آپ جی رہے ہیں آپ سنگھرش کر رہے ہیں یہ غلط ہے میرے نوجوان بھائیوں آپ فیز دیتے ہیں ٹیوشن کی دیتے ہیں کی نہیں جب آپ کو بھرتی کی پریقشہ بھرنی پڑتی ہے آپ سنگھرش کرتے ہیں کی نہیں ماتا پتہ آپ کے لیے کھیتی کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں سنگھرش کر کے آپ کے لیے پیسے کٹے کرتے ہیں کہ آپ کی فیز بھریں گے کی نہیں تو کیوں ان کو آپ نے اتنی ہمت دے دی ہے کہ جب آپ پریقشہ دینے جاتے ہیں تو بار 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 ان کی بھرتی کی پریقشہوں میں یہ گھوٹالا کرتے ہیں میں نے اکتر پردیش میں دیکھا ہے میں نے اکتر پردیش میں ایسے نو جوان دیکھے ہیں جن کے دس دس سال گزر گئے ہیں ایک پریقشا دی مارکس نہیں نکلے اس میں کچھ گھوٹالا ہو گیا دوسری پریقشا دی اس میں بھی گھوٹالا ہو گیا بردی کی لسٹ نہیں نکلی انتظار کرتے رہے یہ سوچ کے کہ ہم نے پیسے کھرچے ہیں ہم نے محنت کی ہے ایک نہ ایک دن ہو جائے گا انتظار کرتے رہے جو بچہ 22 سال کا تھا 21 سال کا تھا اب 30 سال کا ہو گیا ابھی تک اس کو نوکری نہیں ملی یہ پریستیتیاں ہیں ان پردیشوں میں جہاں بھاج اپا سرکار میں ہے سکتہ میں ہیں کیونکہ ان کا ہنگکار بہت بڑھ گیا ہے میری بہنوں اور بھائیوں بہت زیادہ لوٹ ہونے لگی ہیں اور کوئی روک کوئی لگام نہیں ہے آپ سوچئے جب آپ ہی کی سمپتی اس دیش کی سمپتی جو سب سے بڑے بڑے پی ایسیوں ہیں وہ ہی اپنے دوستوں کو بیت ڈالے جب یہاں کھڑے ہوئے جتنے بھی ادھکاری ہیں پولیس والے کھڑے ہیں کرمچاری ہیں ان کو پرانا پینشن نہیں ملتا جب اس کو دینے کا سمجھ آتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو اگر پیسے نہیں ہیں تو اڈانی جی کے ہزاروں کروڑ لون ماف کیسے ہو رہے ہیں اگر کسان کے کرز ماف نہیں ہو سکتے تو یہ بڑے بڑے دیوک پتیوں کے کرز ماف کیسے ہو رہے ہیں یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا کیونکہ آپ اگر یہ سوال نہیں پوچھیں گے تو ہماری نہیں ان سب نیتاؤں کی نہیں آپ سب کی زندگی برباد ہوگی آپ کا بھوشش برباد ہوگا آپ کے آنے والے دن اچھے نہیں برے ہوں گے اور یہ بات آپ کو گہرائی میں سمجھنی پڑے گی آج ایسی پرستطی بن گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے نیتاؤں کو بھگوان منا دیا ہے نیتا بھگوان نہیں ہے بہن اور بھائیوں آپ میں سے اُبھر کے آتا ہے آپ کی طرح انسان ہے اور جب اس کا آنکار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب وہ آپ کی پروہ نہیں کرتا تو اس لوگ تنتر نے جس پہ ہمیں سب کو گھم سب کو گرب ہے اس لوگ تنتر نے آپ کو ادھیکار دیا ہے کہ آپ اس کو نکالیں اس کو سبق سکھائیں اس کو ذمہ دار بنائیں اس کو جواب دے بنائیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے آج آپ کے پردیش میں اتنی مہنگائی ہے میں جانتی ہوں بہنوں میں جانتی ہوں کہ آپ پر کیا نزر رہا ہے میں جانتی ہوں کہ جب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تہار کا موسم آ رہا ہے دشہرہ آ رہا ہے دھنتیرس دیوالی آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں آپ جب دکان جاتے ہیں تو دھبراتے ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں لے پائیں گے کی نہیں آدھی چیزیں خریدتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں میں جانتی ہوں آپ سنچتے ہیں کہ کس طرح سے تھوڑی بہت بچت ہو جائے گھر میں تھوڑا کم کھا کے تھوڑا سا کام زیادہ کر کے میں جانتی ہوں کہ کتنی مشکل سماج کا کتنا بوجھ اٹھاتی ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ راشن ہم نے مفت کر دیا واہ واہ بہت بڑی ہے وہاں ہزاروں کروڑ کے لون مفت میں مل رہے ہیں یہاں راشن پہ ہمیں آپ سے ہاتھ جوڑنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ راشن آپ کو مفت میں دے رہے ہیں اب آپ سوچئے میں ایک راز بتاتی ہوں آپ کو جب کانگریز کی سرکار تھی تب آپ کو راشن کتنے میں ملتا تھا ساٹھ روپے میں اس سمیں گیس کا سلنڈر کتنے کا تھا چار سو پچیس روپے تو مطلب چار سو پچاسی روپے میں لگ بھگ آپ کو راشن بھی مل جاتا تھا اور آپ کو سلنڈر بھی مل جاتا تھا اب یہ کہتے ہیں انہوں نے راشن مفت کر لیا جیسے بہت بڑا احسان کر لیا آپ پہ اور ابھی تک کل تک چناؤ کے آنے تک سلنڈر کتنے کا مل رہا تھا آپ کو ڈیارہ سو پچیس روپے تو جو آپ کو پہلے سلنڈر اور راشن چار سو پچاسی روپے میں مل رہا تھا آج آپ کو راشن مفت لیکن سلنڈر گیارہ سو پچیس روپے اور چناؤ آیا آپ سن لیجیے اس بات کو بہت دھیان سے چناؤ آیا تو کیا کیا نہیں ہوا چناؤ آیا تو گھوشنا ہی شروع چناؤ آیا تو بودی جی ہر دو دن یہاں آکر کوئی ادھاٹن کر رہے ہیں 18 سال میں سمیہ نہیں ملا ادھاٹن کرنے کے لیے یہ پل یہ سڑکے یہ سب وکاس کی باتیں یہ پہلے نہیں ہو سکتی تھی کیا سمجھ رکھا ہے آپ کو بھائی اور بہنوں ارے جاگو ان کو سکھاؤ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کسانوں کے جیون میں مشکل پہ مشکل ڈالیں کہ آپ سچائی کے لیے ان سے بھگ مانگیں آپ کی جب فصل برباد ہوئی ہے اس کا محافظہ آپ کو ملا ہے کیا سویا بین کے کسان ہیں ہیں آپ کو محافظہ ملا چلیے بارش آئے ہی بارڈ آئی کچھ سروے بھی کیا انہوں نے محافظے کے لیے نہیں کیا اب دیکھئے چناؤ آ رہے ہیں دیکھئے کیا پتہ کچھ محافظہ بھی دے دیں چناؤ کے بات کریں گے نہیں کریں گے یہ مت پوچھئے میرے سے فصل بیمے میں گھوٹالا تو ہر طرف گھوٹالا تو آپ بتائیے اس کا علاج کیا ہے آج بے روزگاری چرم پہ ہے کی نہیں ہے ہے نا آپ کو معلوم ہے کتنے پتھ کھالی ہیں میں بتاتی ہوں سنیے شکشوں کے قریب ستتر ہزار پتھ کھالی وشو ودیالیوں میں پچھتر فیصدی پتھ کھالی سامودائک سواست کے اندروں میں ڈاکٹروں کے نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی گرامین سامودائک سواست کے اندروں میں سرجن کے نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی مہلا روک وشیش اگیوں میں نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی فیزیشن جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ساری بیماریاں سمجھ جاتے ہیں نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی بچوں کے ڈاکٹر نبی پرتیشت سے زیادہ پتھ کھالی پورے پردیش کی CHC میں ایک بھی آنکھ کا ڈاکٹر نہیں ہے موتیا بند ہوتی ہے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے پرائیویٹ میں جائیں گے پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں اگر پیسے کمانے کا موقع دیا ہوتا آپ کو لیکن ساڑھے تین سالوں میں اور اس سے پہلے جتنے سالوں کا ان کا راج رہا ہے آپ کو کمانے کا موقع کہاں دیا جہاں جہاں سے روزگار بننا تھا چاہے بڑے بڑے پی ایسٹیوں انہوں نے بیچ دیئے چھوٹے چھوٹے ادیوگ پر جی ایسٹی خوف کر نوٹ بندی کر کے انہوں نے ٹھپ کرا دیئے مشکل میں ہے جتنے بھی میرے دکاندار بھائی یہاں بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے ادیوگ پتی ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کتنی کمائی ہوئی ہے جی ایسٹی بھرتے 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 ان کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کس چیز کی کیا جی ایسٹی ہے ان کو ختم کر دیا خیتی کسانی میں روزگار پیدا ہوتا تھا منرے گا ہوتا تھا آپ کے گاؤں میں وہاں پہ روزگار بن تو روزگار دیں گے کہاں سے آپ کو آپ کو کمانے کا موقع نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ کے مہنگائی اتنی تھوپ رہے ہیں کہ آپ کا جینہ مشکل ہو گیا ہے پہ یہ سب باتیں میں آپ کو یہاں اس منشق پہ کھڑے ہو کر سمجھا رہی ہوں آپ سب کو تو پہلے ہی معلوم ہے جی آپ رہے ہیں سنگھرش آپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے ان کی کتابوں کو خریدنے کے لیے ان کی فیز بھرنے کے لیے ان کی بھرتی کی پریقشاہوں کے لیے ان کی نوکریوں کو انٹرویوز کے لیے یہ سب کام آپ کے ہی سمرتن سے آپ کے بچے کر رہے ہیں لیکن کرنے کے باوجود کچھ نہیں مل رہا ہے اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان گوھر سمبھاگ کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اٹھارہ سالوں میں یہاں کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنی بنی ہے کی نہیں بنی کوئی نیا اسپتال بنا کوئی میڈیکل کالیج کھلا تو کیا کر رہے ہیں یہ مودی جی یہاں آتے ہیں آج کل تو شیوراد جی کا نام لینے سے بھی شرم کر رہے ہیں ان کا نام ہی نہیں لیتے کہتے ہیں مجھے ووٹ دو اور وہ تو آپ کے سی ایم بننے والی نہیں ہیں میں نے آپ کو بتایا میں بھاشن سن رہی تھی ان کا پچاس منٹ میں پچاس بار کانگریس کا نام لیا تو کانگریس کے جو کاری کرتا ہے خوش ہو جاؤ بھائی خود نام لینے کے بجائے وہ نام لے رہے ہیں آپ کا میں تو کہتی ہوں چھوٹی ہوں ان سے کم انو بھو ہے عمر بھی کم ہے لیکن ایک چھوٹی سی سلا دے دیتی ہوں جتنی بار کانگریس کا نام پچاس منٹ کے بھاشن میں لیتے ہیں دکاس کا نام لے لیجیے یہ بتا دیجیے کہ اتھارہ سالوں میں آپ نے ان دور کے لیے کیا کیا آپ نے مدھیا پردیش کی جنتہ کے لیے کیا کیا کتنے روزگار بنائے کتنے گھوٹالے بازوں کو پکڑا کتنوں کے پیچھے ایڈی ڈال دی کتنے جیل میں ہے کسانوں کے لیے کتنی رہت دی کتنی بجلی فری دی لیکن یہ بات نہیں کر سکتے ان میں ہمت نہیں ہے کیونکہ کام نہیں کیا ہے اسی لیے میں بار بار بھروسے کی بات کرتی ہوں میں بار بار کہتی ہوں دیکھئے بہنیں ایک نیا بل لائے سنسد میں مہلا ارکشن بل خوب واہ واہ ہوئی پورے دیش بھر میں جتنے بھی وپکشی دلیں ہم نے بھی سمرتن کیا کہ چلو یہ بہت اچھا قدم ہے بڑی بڑی گھوشنائیں ہوئیں ٹی وی پہ استحار ہوئے سب کچھ کو موڈی جی کی بڑی واہ واہ ہوئیں پھر کیا پتا چلا کہ دس سالوں کے لیے یہ لاگو ہی نہیں ہوگا اس سے پہلے جاتی جنگ کرنا کرنی پڑے گی اس سے پہلے پرسیمن کرنا پڑے گا دس سال لگیں گے تو پھر اس گھوشنہ کا مطلب کیا ہے ان چناؤں کے لیے پھر سے مطلب کیا ہے آپ محلاؤں کو مزاک سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ محلاؤں کو آپ کچھ بھی کہہ دیں اور ہم اندھے ہو کے آپ کو ووٹ دیں گے ہمارا ادھکار ہے یہ یہ ہمارا ادھکار ہے کہ ہمارا ادھکار ہے ہمارا ادھکار ہے یہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے ہم پہ اور جس طرح اس دیش کے ایک ایک واسی کا ادھکار ہے اس سمجھ دھان میں ہے کہ ہر چیز کے لیے سمان ادھکار ہونا چاہیے تو پھر جاتی جانگرنا کیوں نہیں ہو رہی ہے جب اس کی بات اٹھتی ہے تو یہ چپ کیوں ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا بیہار میں سروے ہوا سینسس ہوا کیا پتہ چلا کی او بی سی ڈلت اور جن جاتی سنکھیا کتنی ہے ان کی چوراسی پردیش پردیش میں تو بتائیے بڑے بڑے پدوں میں جہاں سب سے زیادہ لاب ہوتا ہے کیا جہاں سب سے زیادہ ستہ ہوتی ہے ان پدوں میں کیا چوراسی پردیشت ان جاتیوں کے لوگ ہیں کی نہیں بتائیے ہونے چاہیے کی نہیں تو جب یہ بات اچھتی ہے تو یہ چپ کیوں ہو جاتے ہیں آپ سب آدی واسی سماج کے ہیں یہاں سے آپ کو پلائین کرنا پڑتا ہے سچ بات ہے کی نہیں دلی میں بہت سارے لوگوں سے میں ملتی ہوں جو یہاں سے نکھ گئے ہوئے ہیں وہاں پلائین کر کے کیوں روزگار ڈھونڈنے کے لیے آپ کے کشیتر میں جیسے میں نے پہلے کہا منرے گا ہوتا تھا کچھ روزگار مل جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے یہاں کی آدی واسی مہلاؤں پر سب سے زیادہ اتیاچار ہے آپ نے سارے وائرل ویڈیو دیکھے ہوں گے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں دیش میں سب سے زیادہ بچیاں ایم پی میں گائب ہیں سب سے زیادہ مہلائے یہاں سے گائب ہوتی ہیں یہاں روز سترہ بلاتکار ہوتی ہیں بہنوں سنو کیونکہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کیا آپ کی سرکشہ کے لیے یہ سرکار کیا کر رہی ہے یہ بڑی بڑی باتیں ہیں بڑے بڑی گھوشنائیں چناؤں سے پہلے کہ آپ کو پیسے ملیں گے آپ کی سرکشہ ہوگی آپ کو آرکشن ملے گا بہت بڑی باتیں ہیں اٹھارہ سال سے سرکار میں رہی ہیں آپ کی بچیاں آج بھی سرکشت نہیں ہیں یہ سوال پوچھو آپ کو یاد ہے وہ کہانی یہی کی کرشن بھگوان نے جب رکمنی جی کے ساتھ لیلا رچائی تو رکمنی جی نے کیا کہا کہا کہ گھوڑوں کا رت کے گھوڑوں کی لگام آپ مجھے دے دیجئے میں چلا ہوں گی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور میری بہنیں مسکر آ رہی ہو لگام اپنے ہاتھوں میں لو اپنے بھوشی کا رت رکمنی جی کی طرح چلاو آگے دیکھو ارجن کی آنکھ اور ارجن کے نشانے کے تنے وکاس اپنے بچوں کا بھوشی اپنے ادھکار اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام اپنی نظر سے مت ہٹاؤ پڑھنے میں